شہر میں سخت گرمی کے بعد بادلوں کی آمد ہو گئی کئی علاقوں میں گرد آلود ہوایں چلنے لگیں گرمی کی شدت میں کمی ہو گئی اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں شیخ زین علابدی شیخ زین بتائیے گا ہوا چلنے سے موسم تھوڑا سا خوشکوار ہو گیا ہے بلکل ایسا ہی ہے شہر لاہور کے مختلف علاقوں میں اس وقت گرد آلود جو ہوایں ہیں وہ چل رہی ہیں مگر پچھلے تین دن کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو اس قدر گرمی تھی کہ گھروں سے لوگوں کا نکلنا محال ہو چکا تھا اور جو ٹمپریچر ہے وہ زیادہ سے زیادہ پنتالیس رگری تک ریکارڈ کیا گیا تھا تو اس تین دن کی سخت گرمی کے بعد جو لاہور کے باسی ہیں وہ بھی یہی توقع کر رہے تھے کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہربانی ہوگی اور جو موسم ہے وہ اچھا ہو جائے گا میکمہ موسمیات کے طرف سے تو کل اور پرسو پری مونسون بارشوں کی پیش کو ہی کی گئی ہے مگر آج سے ہی جو شہر لاہور کا موسم ہے وہ ان گرد آلود ہواوں کے چلنے کی وجہ سے بہتر ہو چکا ہے اور ہوا بھی کافی رفتار سے چل رہی ہے اور یہ گرد آلود ہواوں کا سلسلہ جو تقریباً پونے پانچ بجے سے شہر کے مختلف علاقوں میں جاری ہے اور ابھی جو شہر کا موسم ہے وہ بہتر ہو چکا ہے اور جو گرمی کا زور ہے وہ بھی ٹوٹ چکا ہے صبح کی صورتحال پر نظر ڈالی جائے تو صبح بھی جو سورج ہے وہ کافی آنکھیں دکھا رہا تھا اور شہر کا موسم گرم تھا لیکن ابھی جو موسم ہے اس میں بہتری آگئی ہے اور پری مونسون کی بارشوں کی کل سے توقع کی جا رہی ہے کہ ہفتہ اور اتوار کے دن جو شہر میں پری مونسون بارشی ہوگی اور دوسری طرف محکمہ موسمیات کی طرف سے اس سال مونسون میں جو بارشے ہیں وہ دس پرسنٹ زیادہ ہونے کی جو پیش گئی ہے وہ کر دی گئی ہے مگر اس دوران مونسون کے جب بارشی ہوگی تو اس میں نکاسی آپ کے لیے جو انتظامات ہیں وہ ابھی تک نہیں کیے گئے ہیں اس سلسلے میں جو پلاننگ کی گئی تھی واسا کی طرف سے وہ یہ تھی کہ پندرہ جون تک شہر لاہور کے اکیس نشیبی علاقے جو کہ ہر سال مونسون کی تیز بارشوں میں وہاں پر بارشی پانی گھٹا ہو جاتا ہے تو وہاں پر پندرہ جون تک جو امرجنسی کیمپ ہیں وہ لگا دیے جائیں گے اس کے علاوہ عملہ بھی ڈپیوٹ کر دیا جائے گا تاکہ اگر پری مونسون کی بھی تیز بارشی ہوتی ہیں تو اس دوران بھی یہ جو نکاسی آپ کا عمل ہے اس کو جلد از جلد ممکن بنایا جا سکے مگر واسا کے یہ دعوے بھی جو کھوکلے ثابت ہوئے ہیں اور پندرہ جون کی ڈیڈ لین گزرنے کے باوجود ابھی تک جو کیمپ لگانے کا عمل ہے امرجنسی کیمپ لگانے کا عمل شکریہ آش ایک زین الاعودین اپ ڈیٹ کرنے کے لیے